مریم کا شہر ہر سال ڈیڑھ ملین کے قریب زائرین مقدسہ مریم کی پاک دھرتی کی زیارت کر کے روحانی سکون اور تسلی پاتے ہیں مریم آباد ایک قدیم مسیحی گاؤں ہے 1892 میں بشپ ونڈن بوچ نے مسیحی آبادی کی قیام کے لیے گورنمنٹ سے ساتھے کر زمین خریدی جسے مقدسہ مریم کے نام سے منصوب کر کے مریم آباد کا نام دیا گیا یہ قدیم مسیحی گاؤں کیپچن مشنری کاہینوں کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے گاؤں آباد ہونی کے بعد بشپ پلکمنس نے ایک سو پچاس اکر زمین خریدی تاکہ لوگوں میں کاشتکاری کے لیے اسے تقسیم کیا چاہ سکے 1899 میں مریم آباد چرچ کی تک تیس ہوئی اور پاکستان بننے کے دو سال بعد یعنی 1949 کی دہائی میں یہ کیتھلک گاؤں تمام پاکستانی مسیحیوں کے لیے ایک قومی زیارت کا کے طور پر جانا جانے لگا زیارتی مقدسہ مریم پاکستان میں سب سے بڑا تین روزہ روحانی اجتماع ہے جہاں عقیدت من پیدل، سائیکلوں، گاڑیوں اور دیکھر ذرائع عامد و رفت سے مریم آباد کے جانے سفر کرتے ہیں زائرین مقدسہ مریم سے عقیدت اور محبت کے اظہار کے لیے گھنٹوں کے تاروں میں کھڑے رہتے ہیں تاکہ مقدسہ مریم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں نیزو مقدسہ مریم کی پہاڑی کے سامنے اگر بٹیاں، موم بٹیاں جلانے کے ساتھ ساتھ مقدسہ مریم کے سر پر عقیدت مندی کے تاج اور مادرانہ محبت کے تپٹے بھی پیش کرتے ہیں زیارتی مقدسہ مریم کے موقع پر مومنین کو پاپا آزم بینیڈکٹ سولوے کے ان الفاظ کو پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ زیارت گاہوں پر جانا محض ایک مقام یا جگہ کا دورہ کرنا نہیں اور نہ ہی وہاں کی فطری خوبصورتی اور فن تاریخ کے خزانوں کی تعریف کرنا ہے بلکہ زیارت پر جانے کا اصل مقصد اپنے آپ سے باہر نکل کر خدا کی محبت کا تجربہ کرنا ہے اس لیے مومنین کو چاہیے کہ وہ سیر و تفریقی لیے نہیں بلکہ زیارت کے اصل مقصد اور روحانیت کو سامنے رکھ کر مریم آباد کی طرف سفر کریں دعا ہے کہ اس سال زیارت مقدسہ مریم ہمیشہ کی طرح تمام مومنین کو خدا کے گہرے تجربے سے روشناس کروائے نیز زائرین خدا کے گھر سے مقدسہ مریم کی سفارشوں کی بدولت فضائل اور برکات حاصل کریں آمین